تیرہ دسمبر دو ہزار ایک میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا اور پاکستان کے خلاف ایک ملٹری ایکشن کا پلین بنایا اسے آپریشن پراکرم کا نام دیا گیا مگر انڈین ملٹری اس پلین کو ایکزیکیوٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی اس کی سٹرائی کوپس کو بورڈر تک لانے میں پورے تین ہفتے لگ گئے اتنے وقت میں پاکستان نے اپنی فورسرز کو کاؤنٹر موبائل آئیز کر لیا اور ساتھ میں انڈیا پر جنگ نہ کرنے کے لیے انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھنے لگا نتیجہ تن انڈیا نے اپنا آپریشن پراکرم ابینڈن کر دیا اب انڈین ملٹری پلینرز پھر سے مل بیٹھے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اپنی اتنی بڑی ملٹری کو بروقت ڈپلائی ہی نہیں کر سکتے تہازہ انہوں نے انڈین ملٹری کو ریز سٹرکچر کیا اور ایک نئی حکمت عملی کولڈ سٹار ڈاکٹرین ترتیب دی انڈین آرمی کی تین سٹرائی کوپس تھی انہیں ختم کر کے آٹھ ڈویجن سائزڈ بیٹل گروپس بنائیں گے ان کی موبیلٹی پر خاص توجہ دی گئی کولڈ سٹار ڈاکٹرین کی کامیابی کا راز موبیلٹی اور سرپرائز فیکٹر ہے یعنی دشمن ملک کو اتنا وقت ہی نہیں دینا کہ وہ اپنی فورسز کو افیکٹیولی ڈپلائے کر سکے انڈیا نے اپنے آٹھوں بیٹل گروپس کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ یہ آٹھ مختلف جگہوں سے پاکستان پر حملہ کر سکیں کیونکہ پاکستان ان آٹھ بیٹل گروپس کو ایک ساتھ ٹریک نہیں کر پائے گا لہذا سرپرائز کا اڈوانٹیج انڈیا کے پاس رہے گا اب پاکستان اگر کنونشنلی اس کا جواب دیتا تو ان آٹھ بیٹل گروپس کو افیکٹیولی ٹریک اور انگیج کرنے کے لیے ایک بڑی ملٹری طاقت چاہیے تھی اور وہ معاشی طور پر پاکستان کے بس کی بات نہیں تھی لہذا پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز کا راستہ اپنایا اس مقصد کے لیے شورٹ رینج بیلسٹرک میں زائل نصر تیار کیا گیا لمبے عرصے تک نصر نے ڈیٹرنس قائم کیے رکھی ہے لیکن اب پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ڈیویلپ ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے نصر اب فرنڈ لائن ہتھیار نہیں رہا ان ٹیکنالوجیز کو سمجھنے کے لیے ذرا دوبارہ سے آئیے کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرین پر کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرین کو دو چیزوں پر بیس کیا گیا ہے سرپرائز اور موبیلیٹی اگر ہم ان دو چیزوں کو ایکویشن سے نکال دیں تو پوری کی پوری کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرین کاؤنٹر ہو سکتی ہے سرپرائز سے بچنے کے لیے مسلسل سرویلنس چاہیے اور مسلسل سرویلنس کے لیے پاکستان نے ایک بڑی یوے وی فلیٹ کھڑی کی ہے ٹیکٹیکل میل اور ہیل یوے ویز یعنی ہر کٹیگری کے ڈرون پاکستان کے پاس مجود ہیں جو انڈیا کے آٹھوں بیٹل گروپس کی ٹروپ کنسنٹریشن ان کے موومنٹ اور سپیشلی ان کے لوجسٹک حبز کے بارے میں پوری بیٹل پکچر پاکستان ملٹری کے سامنے رکھنے میں کارامت ثابت ہوں گے انڈیا نے اپنے بیٹل گروپس کو اس طرح ڈپلائے کیا ہے کہ انہیں بہتر گینٹو کے اندر اندر پاکستان کے خلاف ایکشن میں ڈالا جا سکے یعنی ان کے لوجسٹک حبز بورڈر سے زیادہ دور نہیں ہیں ان لوجسٹک حبز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پاکستان نے لونگ رینج سٹینڈ آف ویپنز یعنی کروز میزائل ڈیویلپ کی ہے ان بیٹل گروپس کی موومنٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان نے لونگ رینج روکٹ آٹلری اور سٹرائک کیپیبل یوے ویز پر کام کی ہے اس وقت پاکستان کے پاس دو سو پچاس کلومیٹر کی رینج والے فتح ٹو روکٹ مجود ہیں اس کے علاوہ یوے ویز کے چلتے انڈیا بیٹل گروپس کی موومنٹ بہت ولنربل ہو جاتی ہے انہیں ائر ڈیفنس سسٹمز کا ایک ایکسٹینزیو کور چاہیے اب اگر انڈیا آرمرڈ کولمز ائر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کی موومنٹ بہت سلو ہو جائے گی کیونکہ ائر ڈیفنس بیٹریز کو تو وقفے وقفے سے ریفل کرنا پڑتا ہے مان لو اگر انڈیا بیٹل گروپس کا انیشیل اوفینس کام جاب ہو بھی جاتا ہے تو پھر ان کے ریئر اینڈ یعنی ان کی سپلائی چینز اور لوجسٹک حبز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی روکٹ آٹلری، سٹینڈ آف کروز میزائل اور یو سی ایویز بہت کارمت ثابت ہوں گے رشیانز خارکیو میں فرنٹ لائن پر تو بہت اچھے سرڑے مگر پھر یوکرین نے ان کے ریئر اینڈ کو ٹارگٹ کیا رشیانز اس اٹیک کو سسٹین نہیں کر پائے اور رول بیک کر گئے لہٰذا ہم کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ لونگ رینج روکٹ آٹلری سٹینڈ آف کروز میزائل اور یو سی ایویز کی ڈیویلپمنٹ سے انڈین کول سٹار ڈاکٹرین کو کافی بڑا سیٹ بیک ملے